اسلام علیکم میرا نام ہے ایسن بھٹی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گا الیکٹرک ڈوڈ کے بارے میں مجھے کافی لوگ میری پریویس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا رہے تھے کہ آپ ہمیں الیکٹرک ڈوڈ کے بارے میں بتائیں تو میں نے ستھا کیوں نہ اس پر پوری فل ٹیسٹنگ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ نے مارکٹ میں دیکھے ہوں گے الیکٹرک ڈوڈ یہ پانی گرم کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ جب انہیں خریدتے ہیں تو وہ پہلے سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں اس سے خریدنا چاہیے یا نہیں کیا اگر ہم اس سے خریدتے ہیں تو پانی گرم ہوگا یا نہیں ہوگا اور کرنٹ تو نہیں پڑے گا اس سے اور یہ کتنے وارڈ کا ہوتا ہے بجلی خرچ کتنی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیز بیچنے ہوتی ہے اور وہ آپ کو کم سے کم وارڈ کہہ کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور ہم بچارے وہ چیز گھر لے آتے ہیں اور جب آپ کو یوز کرتے ہیں اور مہینے بعد بھی لاتا ہے تو ہم سر پکر کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو میں ساری ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کتنی دیر میں اس میں پانی گرم ہوتا ہے اور اگر ہم اسے خریدتے ہیں تو کیا یہ واقعی ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا اور کتنے اس کی بجلے کا خرچ آئے گا کتنے وارڈ یہ کنزیوم کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے گرم کرتے ہیں تو پانی کے اندر کرنٹ آتا ہے یا نہیں آتا یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو انٹر گلاس میں دیکھئے گا تو دوستو میں نے یہاں پہ دس لیٹر کی بالتی لے لی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھر دیا پورا اور یہ ہمارے پاس ڈیجیٹل میٹر ہے جس سے ہمارے پاس چلتا رہے گا کہ اس کے جو بجلے کا خرچہ وہ کتنا آئے گا اور کتنے یہ وارڈس کنزیوم کرتا ہے یہ ہمارے پاس الیکٹر گرارڈ ہے اور اس کو ہم یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں میں نے سٹینڈ بڑایا ہے بھائی کہ آپ اس طرح یہاں پہ اس کو ہینگ کر سکیں لٹکا سکیں تو ابھی میں نے اس کو اون نہیں کیا سوچ میں نے اس کلغا دیا بھائی اب میں اس کو یہاں سے اون کروں گا تو اب اب ہم نے اس کو یہاں پہ اون کر دیا آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈجرل میٹر پہ اوپر ٹائمنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور نیچے جو اس کے وارڈس ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کے وارڈس کتنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کتنا اس کے وارڈس چلتے ہیں اور کتنا بجلے کا خرچہ جاتا ہے تو اس ٹائم اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی وارڈس کی بات کریں تو اس ٹائم یہ نو سو وارڈ پہ چل رہا ہے نو سو وارڈ سے یہ سٹارٹ ہوا ہے تو میرے خیال سے آہستہ آہستہ یہ زیادہ ہوتا رہے گا جس طرح جس طرح یہ گرم ہوتا رہے گا ایک منٹ تو لگتا ہے اس کو روڈ کو گرم ہونے کے لیے تو اس کو ہم گرم کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی دیر میں پانی گرم ہوتا ہے اور پانی گرم کے بعد اس کے جو بجلے کا خرچہ وہ کتنا آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کے سامنے میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے تو ابھی ایک منٹ لگے گا اس کو ایک منٹ تک یہ روڈ گرم ہوگا اس کے بعد پانی گرم ہونا ہمارا سٹارٹ ہوگا تو اس ٹائم آپ دے سکتے ہیں ڈیر منٹ ہونے والا ہمارا اور اگر آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہو تو ہلکے ہلکے روڈ کے جو سائیڈ پہ ہیں وہ گوورل بڑنا سٹارٹ ہو چکے میں تو میرے خیال سے یہ گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اگر وارڈ کی بات کریں تو وارڈ اس ٹائم نائن ایٹی ایٹ ساڑھے نو سو آپ لگا سکتے ہیں ساڑھے نو سو وارڈ پہ یہ چل رہا ہے تو میرے خیال سے یہ اور زیادہ وڑے گا ابھی مطلب چار پانچ جب منٹ ہو جائیں گے تو اس کی جو وارڈ کی کنزپشن ہے وہ سوری زیادہ ہو جائے گی اور پانی بھی ہمارا گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میرے خیال سے اس کی جو ورکنگ ہے وہ زیادہ اچھی ہونی چاہیے اور جتنے یہ وارڈ لے گا اس لحاظ سے اگر ایک آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طریقے جو ہوتی ہے ہماری وہ ایک ہزار وارڈ کی ہوتی ہے تو یہ اس طریقے مطابق اس ٹائم یہ وارڈ لے رہا ہے نائن ایٹی ایٹ اس سے اوپر یہ نہیں جا رہا اور اگر میں پانی کو ہارڈ لگا کے چیک کرتا ہوں تو پانی ہمارا گرم ہونا سٹارٹ ہو چکا پہلے فل تھنڈا پانی تھا مطلب کہ ابھی صرف دو منٹ ہوئے ہیں اور دو منٹ میں اس نے پانی ہمارا تھوڑا تھوڑا گرم کر دیا ہے تو میرے خیال سے یہ جلدی ہمارا پانی بھی گرم کر دے گا اور ہم دیکھیں گے کہ انڈ پہ چیک کریں گے کہ اس کے جو وارڈ ہیں وہ کتنے کنزیوم ہوئے ہیں اور بجلے کا خرش کتنا آیا ایک اور چیز اس کی میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں یہ ہم فنکشن اس کا چینج کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلو وارڈ آورز ہے یہ ففٹی ون ففٹی ٹو یہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں جب یہ ایک ہزار ہو جائے گا پھر ہمارا جا کے ایک یونٹ گرے گا مطلب ایک یونٹ کنزیوم ہوگا جب یہ ہزار پہ ہو جائے گا وہ ہم انڈ پہ چیک کریں گے کہ کتنی دیر میں یہ ہزار ہوتا ہے اور ہزار ہونے سے پہلے کیا پانی فل گرم ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم انڈ پہ دیکھیں گے اور اس ٹائم یہ دو سو بیس دو سو چھبیس جو گھر کی بجلی آتی ہے وابڈا کی اتنے پہ یہ چل رہا ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے اور امپیر کی بات کریں تو اس ٹائم فور پائنٹ تھری امپیر پہ ہی چل رہا ہے تو ہم دوبارہ اس کے وارڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن ایٹی ایٹ نائن ایٹی سیون سٹل اتنا ہی ہے دس لیٹر کی ہم نے بالٹی لیے ہے دس لیٹر اگر نہانے کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو دس لیٹر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے زائر سی بات ہے جب یہ فل گرم ہو جائے گا تو پھر آپ کو تھنڈا بھانی بھی استعمال کرنا پڑے گا تو دس لیٹر پانی گرم کرنا کافی اچھا ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ دس گرم پانی دس لیٹر پانی گرم کر لیتا ہے تو اب میں حال اگر دوبارہ چیک کرتا ہوں تو پانی اس ٹائم گرم ہونا کافی زیادہ ہو گیا میں خیال سے اور میں اس ٹائم ہاتھ لگا رہا ہوں اور کافی زیادہ اس ٹائم پانی گرم ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو بابلز ہیں وہ اس کے روڈ پر کس طرح آ گئے ہیں اور کرنٹ کی اگر بات کریں کہ یہ کرنٹ اس کو پانی کے بات دیکھیں میں ہاتھ لگا رہا ہوں اور کرنٹ نہیں پڑا لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے آپ اس سے گریز کریں ہاتھ نہ لگائیں ویسے پڑھ نہیں رائے دیکھیں ہاتھ لگانے سے پرنٹ نہیں پڑا لیکن آپ احتیاط کریں جب یہ پورا گرم ہو جائے اس کے بعد اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد پانی استعمال کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ لکہ اس میں دوئے نکلنا سٹارٹ ہو چکے میں ہیں اور اگر ہم ٹائم کی بات کریں تو ساڑھے پانچ منٹ ہمیں ہو گئے ہیں اس کو لگائے ہوئے اور اس کے جو ووٹس ہیں ساڑھے نو سو آپ لگانے کے ساڑھے نو سو ووٹ ہے اچھا جب یہ میں نے لیا تھا تب مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کے جو ووٹس ہیں وہ پندرہ سو دو ہزار ووٹ ہیں لیکن مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی چھوٹی چیز میں اتنی زیادہ ووٹ کیسے ہو سکتے ہیں تو اب میں نے آپ کے سامنے لائیو لگایا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھے نو سو ووٹس سے یہ اوپر نہیں جا رہا اور ساڑھے نو سو ووٹس بہترین ہے اس سے زیادہ اگر ہوتا تو ظاہر سی بات ہے پھر بجلی کا بل بھی اس لحاظ سے زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے جو دھویں ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکے میں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے اور پانی اس ٹائم اچھا خاصا گرم ہوں گیا ہے اور چھے منٹ ہمیں ہو گئے ہیں میرے خیال سے صرف دس منٹ ہم اس سے چلائیں گے اور دس منٹ بار چیک کریں گے کہ کیا اس کی ورکنگ ہے کتنا پانی گرم ہوا ہے اور بجلی کا خرش ہم چیکیں گے کتنا آتا ہے تو ہم یہاں پہ ویڈیو پوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جب فل گرم ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس ٹائم سوہ نو منٹ ہو چکے میں ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو پانی ہے وہ کتنا گرم ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر سے دھویں نکل رہے ہیں ہمارا جو پانی ہے وہ کافی زیادہ بوائل ہو چکا ہے میں ہاتھ کھا کے چیک کرتا ہوں تو اس ٹائم کافی گرم پانی ہو چکا ہے ہمارا اور دس منٹ ہمیں ہونے والے ہیں اور یہ اس ٹائم سٹل جو اس کے وارڈس ہیں وہ نائنٹی سیمن مطلب کہ آپ ایک ہزار ووٹ لگا لیں ایک ہزار ووٹ پہ نہ اس سے زیادہ کم ہو رہا ہے نہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو دس منٹ تقریبا ہونے والے ہیں اور ہمارا جو پانی ہے وہ اچھا خاصا گرم ہو گیا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کو ہمیں ضرور پرچیز کرنا چاہیے اور جتنے کم کی یہ پیسے ہیں اس کے اور جتنے کم پیسوں میں یہ ملتی ہے تو میرے خیال سے بڑے گیزر اگر آپ نہیں خرید سکتے تو آپ اس کو ضرور بائے کریں اس میں بڑی جلدی پانی گرم ہو جاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو یہاں سے بند کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دس منٹ ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی کیلکولیشن بتاتا ہوں کہ اس کا جب بجلی کا بل ہے وہ کتنا آیا ہے اور کتنا اس میں بورٹس کنزیوم ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فگر چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 180 181 میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب یہ ایک ہزار ہوگا تب آپ کا ایک یونٹ گرے گا مطلب یہ ہم اس کو 200 بھی لگا لیتے ہیں چلے ویسے 183 184 ہوئے ہیں اور پانی ہمارا اچھا خاصا گرم ہو چکا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف 10 منٹ چلاتے ہیں تو 10 منٹ کے اندر یہ آپ کو اچھی خاصی 10 لیٹر کا پانی گرم کر کے دے گا اور اس کا جو بجلی کا بل ہے اگر یہ ہزار ہوتا تو اس کا ایک یونٹ گرنا تھا پانسو پہ آدھا یونٹ اور ڈھائی سو پہ اس سے بھی آدھا یونٹ اب یہ ڈھائی سو پہ بھی آپ کم کر لیں کہ یہ ایک یونٹ کا دوسرا حصہ اس کا گر ہے اور آپ کا اچھا خاصا پانی گرم ہو گیا اور اگر ہم اس کے پیسو کی بات کریں تو میرے خیال سے پانسے چھے روپے لگے ہوں گے اور آپ کی یہ اچھی خاصی بالٹی نہانے کے لیے تیار ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کتنی جلدی اس نے پانی گرم کر دیا ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو میرے خیال سے آپ اسے ضرور خرید دیں ایک تو یہ سستہ بھی ہے اور یہ زبردست چیز ہے دس لیٹر پانی آپ پر دس منٹ میں گرم ہو جاتا ہے اور پیسو کی بہت زیادہ اس میں بچ جاتا ہے تو اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو میرا ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ